بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وعلا آل ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی گلاس کا مغاز کرتے ہیں اور اس میں ہم نے کانسپ کڑا تھا کہ اسلاح جو ہمارے کلاسیکل سپالرز ہیں ان میں جو اختلاف پایا جاتا ہے تفسیر میں اس کی کیا کیا شکلیں ہیں مہم کیا کیا فارمز پائی جاتی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے لئے براہ سمجھنا سام ہو جائے کہ ہم نے کہاں سے چھوڑا تھا اصل میں اب تک ہم نے جو مقدمہ پڑھا ہے جو قائم کیا ہے وہ یہ قائم کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ آپ نے قرآن مجید کی طبیعین کرنی ہے تفسیر کرنی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری بخوبی انجام دی اور بہتری منداز سے انجام دی اور اسی طریقے سے آپ نے قرآن مجید کا علم نہ صرف اپنے تک محدود رکھا بلکہ اس کو اپنے صحابہ تک ٹرانسفر بھی کیا اپنی امت کو ٹرانسفر کر دیا وہ جیسے کہ آپ کی ذمہ داری تھی اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ آرہی مجموعین انہوں نے کیا کیا کہ اس علم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور اس کے بعد آگے اس علم کو ٹرانسفر کیا اپنے سٹوڈنٹس تک نیکس جنریشن میں اس کے بعد اس سے اگلی جو جنریشن تھی اس نے اس علم کو آگے ٹرانسفر کیا اور اس طرح کرتے کرتے یہ علم مدون ہو گیا کتابوں کی شکل میں تفسیروں کی شکل میں تفاصیر کی شکل تو ہمارا آرگومنٹ ٹرائمری یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالی نے قرآن مجید کو بھیجا قرآن مجید کے ٹیکس کو بھیجا اسی طریقے سے اللہ تعالی نے قرآن مجید کی تبعین اور تفسیر بھی فرمائی اور وہ بھی ہم تک پہنچی یعنی یہ نہیں کہا کہ میں نے ٹیکس پہی دیا اب اس کی انٹرپیٹیشن اور اس کی مفاہین وہ آپ نے خود سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہم یہ آرگیو کر چکے ہیں پہلے اور اس کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ امت میں جتنے بھی اختلافات ہوتے ہیں اس کی بنیاد اصل میں انٹرپیٹیشن ہوتی اور اللہ تعالی انٹرپیٹیشن کے اللہ تعالی یہ نہیں چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یا اللہ کے جو بندے ہیں واپس میں اختلاف کریں اور خاص طور پر اختلاف تو چلیں پھر بھی اس کی گنجائش ہے اختلاف کے بعد فرقہ واریت تعدہ ہو اور ہم نے دیکھا کہ فرقہ واریت اور یہ سارے معاملات ان سب کی بنیاد کیا ہے وہ غلط فہمی ہے تو آپ غلط فہمی سے کس طرح بچائے جائے اس کے لیے اللہ تعالی نے ہم ایک سٹینڈرڈ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈسٹینڈنگ کی صورت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈسٹینڈنگ صحابہ کی انڈسٹینڈنگ یا صلف کی انڈسٹینڈنگ جس ہم کہتے ہیں جو فرس طری جنریشنز ہیں ان کی انڈسٹینڈنگ کو ایک سٹینڈرڈ اور ایک بینچمارک قرار دیا کہ جس کی انڈرسٹینڈنگ ان کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہوگی ریولیشن کی تو وہ انڈرسٹینڈنگ اصل میں اللہ تعالیٰ کو مکتوب ہے وہ اصل میں قرآن کی یا روحی کی یا ریولیشن کی انڈرسٹینڈنگ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں دیٹیل میں اس کو میں نے سمرائز کیا آپ کے سامنے تو پھر آگے ایک لا سوال ہی بیدا ہوتا ہے جس کو اڈرس کیا ابن تحمیر رحمہ اللہ نے وہ سوال یہ تھا کہ جب ٹھیک ہے سورس ایک ہے تفسیر کا اور انٹرپیٹیشن کا تو پھر ہم صرف میں ہی صحابہ میں ہی تابعین میں ہی اور اتباع تابعین میں ہی اختلافات کیوں دیکھتے ہیں تو نہیں ہونے چاہیے کیونکہ سورس ایک ہے ابن تحمیر رحمہ اللہ کا جواب یہ ہے آرگومنٹ یہ ہے وہی انہیں آگے پورا تفسیر سے ایکسپلین کیا کہ اختلافات تعلی باتیں ہیں بہت کم بہت کم اختلافات ہیں اور اگر وہ اختلافات ہیں بھی تو اس میں سے مجورٹی جو اختلاف ہے وہ اختلاف تنوہ کا ہے تضاد کا نہیں ہے جیسے کہ آگے آپ کے سامنے سلائیڈ کے اوپر بھی دو فارمز موجود ہیں ٹھیک ہے ایک اختلاف ہے جس کو اختلاف تنوہ کہتے ہیں اور ایک اختلاف ہے جس کو اختلاف تضاد کہتے ہیں تنوہ کے اندر ایک نو کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ایک ایسپیکٹ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور تضاد میں کاری recreation کی طرف اشارہ ہوتا ہے یعنی اختلاف تضاف کے اندر دونوں چیزیں mutually exclusive ہوتی ہیں ان دونوں کو کبھی ہم آپس میں کنفرم نہیں کر سکتے ان کی طریق تطبیق ممکن نہیں ہوتی لیکن تنقو کے اندر تطبیق ممکن ہوتی ہے کیونکہ کوئی بندہ ایک aspect کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے دوسرا دوسرا aspect کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے اگر اختلاف تو ہوتا ہے لیکن اختلاف ایسا نہیں ہوتا جس کو ہے ہم reconcile نہیں کر سکتے ہیں تک نا تو ایسا اختلاف ہے جس کو مرین کنسائل کر سکتے ہیں وہ اختلاف تنوہ ہے اور ایسا اختلاف ہے جس کو اختلاف تضاف کرتے ہیں اس کو مرین کنسائل نہیں کر سکتے تو اختلاف تنوہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے یا ایک آیت کی معانی کے اندر قصاد پیدا ہو جاتی ہے کہ کہنا قصاد کا مطلب یہ ہے یعنی اس کے اندر ایک ایکسپانشن ہوتی ہے اے جیس سے آپ بہتر انداز بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں نا اختلاف تنگو کی ہمیں مثال آپ کے سامنے یہ پیش ہوئی تھے جیسا کہ بنو قریضہ کا واقعہ آپ کے سامنے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو آپ نے اثر کی نماز بنو قریضہ میں جا کے پڑھنی ہے تو کچھ صحابہ نے کیا کیا کہ رستے میں پڑھ لی اور کچھ نے وہاں پہ پہنچ کے پڑھی جنہوں نے رستے میں پڑھی ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم جلدی نکلیں اصل مقصد آپ کا یہ نہیں تھا کہ نماز لے گی جائے اصل مقصد یہ تھا کہ جلد اس جلد نکلا جائے تو چونکہ ہم نے کوئی حکم کی تعبیل کر لی اور ہم نکل چکے ہیں تو اب نماز میں تاخیر کرنے کے کوئی ریزن نہیں تو انہوں نے رستے میں نماز پڑھ لی اور کچھ میں اس بات کو بیس بنایا کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے چاہے ہم جلدی پہنچے چاہے آپ کی سندت پر عمل کریں آپ کے حکم پر عمل کریں آپ کی بلکہ وہ یعنی آپ کی حکم پر عمل کریں عمل کرتے ہوئے کیا کہ ہم وہاں پہ پہنچے اللہ کے لئے کیونکہ سی warm نے جاند دونوں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہا بلکہ دوسری احادیث میں بیگر سی اداعت نے کہا کہ تم دونوں کے لیے اجران ہیں ایک تو یہ کہ تم نے اللہ کی ٹرس والد کی بات مانی دوسرا ہے کہ تم نے نماز پڑھیں اور دوسرا دل جنہیں درمیان میں نواز پڑھی تھی ان سے کہا اصبت السنہ تم لوگ نے سنت کو پا لیا یعنی تم نے سنت کے بطابق امن کی اختلاف پایا جا رہا ہے لیکن یہ اختلاف ایسا نہیں ہے جس کو ریکنسائل کر سکتے ہیں یہ کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے جس اختلاف کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس اختلاف سے حکم کی یعنی حکم کو پریکٹس نہیں کیا جا رہا نہیں اس کے در بسات پیدا ہو گئی ٹھیک ہے نا آگے چلتے ہیں جی اب اختلاف تنبو کی کچھ قسمیں ہیں جو ابن تحمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی اگر آپ ٹیکس پڑھیں تو ٹیکس کے اندر بڑی تفصیل موجود ہے میں نے ان کو سمرائز کر دیا ہے چار بڑی قسموں کے اندر اس کو سمرائز کر دیا ہے چار بڑی قسموں کے اندر اور مور قرآن مجید کے اندر چلتے ہیں آپ دیکھیں گے اختلافات کی اختلاف تنبو کی یہی بنیادی قسمیں آپ کو نظر آئی ہے آپ کو انڈسٹانڈنگ کیسی ہے کس طریقے سے آپ اس کو ریلیٹ کر پاتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے لیکن جنرلی آپ کو یہی انڈسٹانڈنگ نظر آئے گی جی پہلا جو اختلاف کی صورت ہے وہ اسے کہتے ہیں اختلاف تنبو کی صورت ہے وہ یہ ہے جس کو ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اس ما کا اختلاف ہے لیکن یہ مسمح ایک ہے اور یہ ہم نے پہلے بھی بزاد کر چکا expression of one and the same idea by using different words such as them deferring to the same concept by one mentioning a particular aspect concerning it and the other mentioning another aspect میں نے آپ کو مثال دی تھی مسمح اور اسم کی اسم وہ ہوتا ہے جو ناؤن ہوتا ہے مسمح ہوتا ہے جس چیز کا وہ اسم ہوتا ہے جو وہ होتا ہے جو چیز ہوتی ہے مثال کے طور پر table table جو ہے یہ ناؤن ہے لیکن table کس چیز کا ناؤن ہے یہ جو میرے سامنے پڑھے اس کے اپر میں اپنا computer رکھا ہے یا آپ کے سامنے computer پڑھا اگر آپ لوگ table پر پڑھیں پیٹیں ہیں جو بھی study table ہے جو بھی آپ کے سامنے کھانی کی table ہے تو مسمع وہ object کا نام ہے تو بعض وقت ہوتا ہی ہے کہ مفسرین کیا کرتے ہیں جب کسی آیت کا مفہوم بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ کسی لفظ کا معنی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اختلاف الفاظ جو ہوتے ہیں وہ متعادف ہوتے ہیں آپس میں سینونیمز ہوتے ہیں سینونیمز تو ہوتے ہیں لیکن ان کا مسمع ایک ہوتا ہے کیا مطلب ہے کہ جس چیز اور جس آبجکٹ کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو چیز ایک ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ الگ الفاظ کی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کی دنیا دی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بندے کو کسی ایک ایسپیکٹ کی طرف زیادہ اشارہ کرنا ہوتا ہے اور وہ اس کا مزار ہوتا ہے بعض الوقات ایک چیز کو اس چیز کی زیادہ چیز اٹراب کرتی ہے یہ پھر اس کا مزار ہے یہ وہ ضرورت سمجھتا ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہونا چاہیے اور دوسرا جو مفسر ہے وہ کسی دوسرا ایسپیکٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد اپنے ریزنز ہوتے ہیں لیکن دونوں کا مسمع ایک ہوتا ہے یعنی اوبجیکٹ جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہ بات ایک ہوتی تھی اس کی مثال جو ابن تحمیہ نے دی اور جو میں نے آپ کے سامنے ہی پیش کی وہ تلوار کی تھی ایک چیز ہے اصارم ایک ہے المحندت تو سارم المحندت سارم کا مطلب یہ ہے تلوار محندت بھی تلوار کو کہتے ہیں اور ابھی زبان میں لیفظ اصائف ہے تو محندت اور اصارم یہ ناؤنز ہیں ان کا مسمع کیا ہے وہ چیز کاٹنے والی اس کو ہم اصائف کہتے ہیں تو ان دونوں کا مسمع اصائف ہے یعنی اوبجیکٹ ہے بیسیکلی ویسے تو اس اصائف ایک ناؤن ہے لیکن بارے چلیں فر انڈرسٹاننگ سیکھ ہم کہہ رہے ہیں وہ چیز اوبجیکٹ ہے اچھا اب اگرچہ دونوں تلوار کے ہی نام ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے اس میں جو اصارم ہے اس کے اندر اس کی تیز دھاری کی طرف اشارہ ہے کیونکہ سارم کہتے ہیں تیز دھار چیز بہت تیز کاٹنے والی چیز کو تلوار ظاہر ہوئی چیز ہوتی ہے اصارم المسلول سنتی ہوئی تلوار کاٹنے والی تیز تلوار تو یہاں پہ جو بندہ اصائف یعنی لفظ اصائف ہے پر ایکزامپل اب اس کی وضاحت کرنی ہے ایک نے وضاحت کی اصارم سے اس نے ایسی تلوار کی طرف اشارہ کیا جو تیز دھار تلوار تھی کسی وجہ سے اور دوسرے نے کیا کیا المحند ایسی تلوار کی طرف اشارہ کیا جو ہند کے اندر یا انڈیا کے اندر تیار ہوئی تھی سیکن تو اگرچہ فرق دونوں میں موجود ہے لیکن وہ فرق کسی چیز کا ہے معانی میں فرق ہیں میننگز میں ڈیفرنس ہے لیکن مسمع ایک ہے ایک مجھے دیجئے کا پلیس تو دونوں نے بیسکلی تلوار کے ہی نام ہے لیکن ان دونوں کو مسمع ایک ایک ہی ہے تو ایک ایک جو معنی بیان کرنے والا ہے معنی بیان کرنے والا ہے اس نے اس کی تیز دھاری کی طرف تیزی کی طرف اس کی طرف اشارہ کیا فرقس کیا دوسرے نے کس کی طرف اشارہ کیا جس جگہ میں یہ بنی ہے کہ وہ علاقہ جہاں پر یہ تیار کی گئی ہے جس علاقے کی جگہ یہ میڈ ہے ملٹی میٹلی مسمع ایک ہی ہے اس کی مثال میں نے ایک سرات المستقیم کی دی تھی قرآن مجھیک اندر امدنس سرات المستقیم ایک نفسر کہتا ہے اس کا مراد قرآن ہے ایک نے کہا اسلام ہے دوسرے نے کہا اہل سنت والجماعت ہیں چوتھ نے کہا کہ اطاعت کا رسطہ ہے پانچ میں نے کہا کہ وہ رسطہ مراد ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے مطلب ایک ہی مطلب ہے نا یہ سارے مطلب کیا ہیں یعنی ایک ہی رسطے کی طرف اشارہ ہے اب یہ ایک ہی رسطہ ہے سیدھا رسطہ وہ اس رسطے کے مختلف پہلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے نو کا ذکر کیا جا رہا ہے تنبو اسے ہی کہتے ہیں نا لیکن چیز ایک ہی ہے آپ سب کو پتا ہے تو پہلے یہ چیز دوسری چیز جو ہے جس کی طرف پوپس کیا گیا دوسری مثال وہ یہ ہے تو مینشن بائی وی آف ایکسامپل انہیلسٹریشن سم آسپٹس اپ جنرلی ترم بیگ ریفر تو ان آرڈر تو بہر دی اٹینشن اپ دی لیسنر تو تائیب آف سنگ بیگ ریفر دو اور کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معانی بیان کرنا بہت مشکل ہوتے ہیں بہت مسکل ہوتی ہیں بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت ہوتے ہیں بہت جامع meng ہوتے ہیں بہت سی قسمیں ہوتی ہیں اور سمجھانا مشکل ہوتے اس کی تاریف کرنا مشکل ہوتا ہے ایسی تاریف کرنا ایسی اس مطول کیں باؤنڈری باؤنڈری لائن ایسیاں تیار کرنا کہ جس سے مطالک ساری چیزیں اس میں مشکل ہوتی تو ہوتا یہ ہے کہ مفسر کیا کرتا ہے بجائے اس کی تغریف بیان کرنے کہ اس کے ایک مثال دے دیتا ہے اب اس مثال بہت اور مفہوم یہ نہیں ہوتا کرسے مرات صرف وہی چیزوں سے مرات مطلب وہ کٹیگری ہوتی بہت بمفسر سرب ایک مثال دے رہا ہوتا ہے اس سے مرات صرف وہ چیز نہیں ہوتی بلکہ پوری کٹیگری ہوتی ہے اور کفضی بھر مفصر یہ ہی سمجھتا ہے کہ یا ماہ Missouri تعریف کرنے کی اس کو میں مثال دیتا ہوں زیادہ بہت سے سمجھا داتی ہے کہ بعض وقت ویسے ہی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بعض وقت تعریف کرنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے جو اس کی مثال کیا تھی اس کی مثال روٹی کی تھی اب کوئی پوچھا کہ روٹی کیا چیز سوال کرے کوئی اب جواب میں میرے پاس دو آپشنز ہیں ایک میں بریڈ کی تعریف کر دوں definition بیان کر دوں جو بڑا مشکل ہے کیونکہ مجھے ایسی definition کرنی پڑے گی جس کے اندر دنیا جہان کی ساری بریڈ سامنے ہو جائیں دوسری آپشن یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بریڈ سامنے پڑھیں اس کو دکھا دوں یہ بریڈ ہوتی ہے اب جب میں بریڈ دکھا دوں گا اس کو مثال کے طور پر میرے سارے ڈبل روٹی پڑی بھی ہے میں وہ دکھاتے ہوں ایک سلائس دکھا دیتا ہوں بریڈ کا میں کہتا ہوں یہ ہوتی ہے بریڈ اب اس کا مطلب یہ کتم نہیں ہے کہ بریڈ صرف یہ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہو سکتا ہے مجھ سے جب پوچھا رہے بریڈ کا تو میں یہ بریڈ دکھا دوں کسی دوسرے سے پوچھا رہے وہ پیٹا بریڈ دکھا دے کوئی تیسرے سے پوچھا رہے وہ کوئی اور چیز بیان کرتے ہیں بظاہر کیا ہو رہا ہے ڈیفرنس تو پاہ جا رہا ہے لیکن وہ ڈیفرنس جو ہے وہ ڈیفرنس ایسا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ میں صرف ایک مثال کے طور پر کٹیگری کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں صرف اس اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں میری مراد یہ ہے تو بعض وقت مفسر ایک چیز بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے مراد صرف وہی چیز ہے باقی چیزیں نہیں ہو سکتی جو دوسرے مفسر بیان کر رہے ہیں نہیں باقی بھی ہو سکتی ہیں وہ صرف اس کی بیان کر رہا ہوتا کہ وہ اس کے ایزی ہوتا ہے اس کے لیے ایک ایسی تعریف کرنا مشکل ہوتی ہے یہ پھر وہ خود سمجھتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میں اس کو مسائل سے سمجھا دوں کیونکہ باز وقت چیزیں مثال سے واضح ہو جاتی ہیں تعریف سے برسل واضح نہیں ہوتی ہیں اس کی مثال ہم نے کون سے پڑھی تھی یہ ولی تفسیر قرآن مجید کے اندر صورت تقاثر اس کے اینڈ پہ اللہ فرماتے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّا يَوْمَيْنِ نَعِيمِ پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اب جو نعیم ہے لفظ اس کا مطلب کیا مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں ایک مطلب ہے جس سے مراد پیس ان ہیلتھ ہے امن اور اچھی صحت اس کو بیان کرنے والے عبداللہ بن رسول ہیں مجاہد ہیں امام شاڑی ہیں دوسری کیٹیگری سکولرز کی وہ ہے جس کے اندر امام عبداللہ بن عباس سوری صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پھر حسن البسری ہیں ان کے نزدیک سننا دیکھنا اور جسمانی سے تیسے ان سے مراد اباس ہی ان کی ایک اور رائے دی ہوئے اس سے مراد گرمیوں میں چھنڈا پانی اور اس طریقے سے سردیوں میں گرم پانی مراد ہے اب نیمتیں جو ہیں اس کے دیفینیشن کرنا بہت بہت کمپریہنسیو بیڈ ہے میں نے بتایا عام طور پر یہ تب ہوتا ہے جب بھی ایسا لفظ ہو جس کی تعلیف کرنا درہ مشکل ہو باز اکر تفسیر مینن بیان کرنا آسان ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود دفتر یہ سمجھتا ہے مفسر یا ٹیچر استاز کہ پیسے اس کو چیز دکھا دوں زیادہ بہتر اس کو جلدی سمجھ آ دے گی زیادہ بہتر سمجھ آ دے گی جائے کہ میں اس کو تعلیف بیان کرو نا اب یہ نائیم لفظ جو ہے بہت کمپریہنسیو ہے اب ہر ایک مفسر نے اپنے مطابق ایک کیٹیکر کی طرف اشارہ کر دیا جس کو اس نے زمینی سمجھا اب کیا نعمتوں کے اندر صرف امن کی نعمت اور اچھی صحت کی نعمت شامل ہے یا پھر دیکھنے کی سننے کی اور بیگر صلاحیتیں وہ شامل ہیں یا صرف تھنڈا پانی اور گرم پانی شامل ہے نہیں بہت چیزیں شامل ہیں نعمتوں کی انتہار یعنی نعمتیں تو اتنی زیادہ ہیں اللہ کی سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم کاؤنٹ کرنا شروع کر دو اللہ کی نعمتوں کو مائن تعدو نعمت اللہ ہی لا تخصوحا تم کن بھی اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تو اب وہ ان نعمتوں کے انہوں آپ کنفائن نہیں کر سکتے ان کی باؤنڈری مراد نہیں ہے آپ کوئی بلتا یہ نہیں کہا سکتا نہیں عبداللہ بن مسعود کی نزدیک صرف امن اور اچھی صحت ہے اور باقی معنی نہیں باقی معنی بھی نعمتوں مراد ہیں وہ ہر ایک نعمت کو اکنالیش کرتے ہیں اپریشیائٹ کرتے ہیں لیکن خاص کر کچھ نعمتوں کا ذکر کیا اور اس کے اپنی ریزنز ہوتی ہیں بندے کی میں نے کہا ہو سکتا ہے جیسے کچھ بندوں کے لیے امن کی نعمت زیادہ امپورٹنٹ ہے کچھ کو جو ہاتھ کی بنیاد پر ایک بچارہ کمزور اور بیمار آدمی ہے اس کے پاس اللہ نے صحت نہیں دی اس کو تو اس کے لیے صحت کی نعمت بہت بڑی چیز ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ نعمت ہوں کی جب اس سے مراد نہیں رہے تو وہ اچھی صحت کو پر خاص کر پر فوکس ہو جائے نا آگے چلتے ہیں جیسے مطالق ایسی سے مطالق ایسا یہ دوسری چیز کی دوسری فارم میں ڈسکس کر رہے ہیں اسی سے مطالق ایسے تعمیر رکھیں اللہ نے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا تفاصیل جب ہم دیکھتے ہیں یعنی یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب مفسر ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف وہ چیز نہیں ہوتی اس سے مراد ایک کیٹیگری ہوتی ہے اسی سے مطالق ایسا ابن تعمیر رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ بیان کیا جو ہم سے بہت زیادہ ریلیمنٹ ہے وہ ہے اسباب المزول کا مسئلہ کا مسئلہ یعنی آیات کے نازل ہونے کے اسباب یا صورتوں کے نازل ہونے کے اسباب ٹھیک ہے نا یعنی آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید اللہ نے تئیس سالوں میں نازل کیا ایک طرح ایک دفعہ قتلی کتاب تو نازل نہیں کر دی ہم تک پنچا دی نا تو تئیس سالوں میں اللہ نے اللہ کے حکم سے مختلف حالات مختلف واقعات مختلف وجوہات اسباب ان کی بنیاد پر قرآن مجید نازل ہوا ان کو کہتے ہیں اسباب المزول اور ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب وہ اسباب کے تناظر کے اندر وہ آیات یا وہ قرآن قرآنی صورتوں کو نازل فرمایا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیات صرف اس واقعے کے ساتھ خاص ہیں یا اس گروپ کے ساتھ خاص ہیں ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جن کے بارے میں وہ آیات نازل ہیں مثال کے طور پر کیا اللہ تعالی نے جب منافقین کا تذکرہ کیا منافقین نے کچھ حرکتیں کی ہیں ایسی اور اللہ نے قرآن مجید کی آیات نازل کی تو کیا اللہ تعالی کا مقصود صرف کون منافقین کو اڈرس کرنا تھا آج کل کی منافقین کو اڈرس نہیں کرنا تھا نہیں اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے جو اس کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے تو ابن تیمیہ نے یہ آیت مقصود بیان کیا اسی یعنی یہ ایپوائنٹ اڈرس کیا یہاں پہ ہے کہ اگر کوئی مفسد کہتا ہے کہ یہ آیت فلان شخص کے بارے میں ہے فلان صحابی کے بارے میں ہے فلان قوم کے بارے میں ہے فلان گروہ کے بارے میں ہے فلان چیز کے بارے میں ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ اب آئیت صرف محدود ہو گئی ہے صرف وہاں تک جیسے میں نے آپ کو بتایا نم روٹی ہے یعنی بریڈ صرف ڈبل روٹی نہیں ہے وہ ایک مثال کے طور پر ہے اس سے مراد وہ کیٹیگری ہر وہ بندہ جو اس کے اندر فال کرے گا ٹھیک ہے نا مثال کے طور پر جیسے آیات زہار ہیں ان کے بارے میں آتا ہے عوث بن السامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ان کی وائف کے حوالے سے آیت نازل ہوئی آپ کو بتایا کہ سیدنا عوث بن سامت جو تھے صحابی انہوں نے ایک دفعہ اپنی وائف کے ساتھ زہار کیا زہار میں کیا تھا صورت مجادلہ کے آغاز کے امری آیات ناظر ہوئی نا قد سمیع اللہ و قول اللہ کیت مجادلو قفی سو جیحا و تشتکیئے باللہ یہ روایت رواج تھا کہ جب بازو پر طلاقی صورت یہ تھی کہ وہ فاتون کو یہ کہہ جاتے تھے کہ تُو میری والدہ کی طرح تعلق قائم نہیں کر سکتا جو میرے بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں اور وہ پھر اب جب اس کو اپنی بیوی ماں کی جگہ کہہ دیتے تھے پھر اس کے پاس اس سے دور ہو جاتے تھے بالکل انہوں سے پھر کبھی تعلق قائم نہیں کرتے تھے ایک طلاق کی صورت تھی تو یہ ایسے ہی ہوا عوث بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک کام اپنی بیوی کے ساتھ کیا تو ان کی وائف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس آگیں بڑے پریشان ہو کے اللہ کے رسول میرے بچے ہیں کیا کروں گے تو میں انطلاق ہوگی تو میرا گھر ہو جڑے جائے گا تو مجھے بتائیے کہ اوث بن سامت کے لیے کوئی گنجائش موجود ہے کہ وہ واپس ہمارا وشتہ بحال ہو جائے کیونکہ جب یہ کہہ دیئے تو دنجر is no going back طلاق میں تو آپشن ہوتی ہے نا کہ آپ رجوع کر سکتے ہیں نا آپ پس دو آپشن ہوتی ہیں نا کہ طلاق مراتان طلاق دو ہوتی ہیں تیسری آپشن کے بعد تیسری دور آپ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ پاس آپشن پتن ہو جاتی ہے دو آپشن ہوتی ہیں پہلی دفعہ دوسری دفعہ لیکن تیسری دفعہ آپ کے پاس رجوع نہیں ہوتا تو مجھے کوئی گنجائش اللہ کی رسول نے کہا تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی قد سمیع اللہ قول اللہ تجاہ دلو کفی زوجیہ و تشتکی اللہ اللہ نے زہار کے والے اب یہ جو زہار کی آیات ہیں کیا یہ صرف اس واقعے کے ساتھ خاص ہیں نہیں یہ ممکن نہیں ہے نا یہ ممکن ہی نہیں ہے تو عبر تعمیہ کرتے ہیں فَالَّذِينَ قَالُوا ذَلِكَ لَمْ يَقْصِدُوا أَنَّ حُکْمَ فَالَّذِينَ الْآيَةِ مُفْتَصُمْ بِأُولَائِكَ الْآيَانَ دُونَ غَيْرِهُمْ فَإِنَّ هَذَا لَا يَقُولُهُ مُسْلِمٌ وَلَا عَاقِلٌ عَلِ الْإِطْلَاقِ فَالَّذِينَ رَحْمَ اللَّهِ فَرْمَاتے ہیں کہ جب کوئی مفسر یہ کہتا ہے یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی تو اس کا مقصد یہ قطب نہیں ہوتا کہ آیت کا حکم صرف اس گروہ کے ساتھ خاص ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ کوئی مسلمان ایک سمجھدار آدمی کبھی بھی نہیں کہہ سکتا ایک عام آدمی سمجھ بوجھ رکھنے والا کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہمارا عیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مرید اللہ نے صرف ان لوگوں کے لیے نازل نہیں کیا یہ ٹائملس بک ہے نا یہ کسی خاص محدود اور کسی خاص یعنی کسی خاص ٹائم اور کسی خاص سپیس تک محدود نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک کہ دنیا اور یہ آخر جب تک یہ دنیا قائم ہے تو جس طریقے سے بریڈ کی مثال بھی اسی کے کانٹیکس میں اسباب المزول کا مسئلہ اور اس کی دلیل کیا ہے کیا دلیل ہے کہ یہ آیات جو ہیں یا یہ اللہ تعالیٰ کے شریعت کے احکامات صرف اس قوم کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ باتیوں کے لیے بھی ہیں یہ حدیث اس کی مثال ہے سید بفاری کے حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے ایک شخص نے عبداللہ بن مسئلہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے خاتون کو بوسا دیا نامہرم عورت تھی تو اس کا ساتھ تعلق تھا تو اس کو اس نے کس کی جگہ پرشان ہو کہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اس نے صرف یہ زنا میں سے ہو گیا اللہ کی رسول سے کہا کہ اللہ اس سے تو غلطی ہوگی مجھے بتائیں میلے کیا سزا ہے میں اللہ کی سزا سے بچ جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ کیا ہے نیکی جو ہے وہ برائی کو قرآن کے آیت ہے کہ نیکییں جو ہیں برائیوں کو لے جاتی ہیں تو تم نماز پڑھو نماز تم پڑھو گے اور نماز کے اندر تم نماز کا احتمام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنیں گے تو یہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جو آیت نازل ہو یہ صرف میرے لیے حکم ہے یعنی کیا مجھے اللہ نے میرے لیے اجازت دی ہے کہ تم صرف کرو گے تو تمہارے لیے گناہ جو ہے تمہاری نمازیں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گی آپ نے فرمایا نہیں جمیع امتی کل نہیں یہ حکم جو اللہ کا ہے اس میں تمہارے بارے یعنی کانٹیکس تو تمہاری بار سے اللہ نے نازل کی آئیت لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ حکم طرف تمہارے لیے خاص ہے میری پوری امت کے لیے ہر وہ شخصی سے کوئی گناہ ہو جائے اگر وہ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ نہیں ہے ایسا گناہ جس پر کفارہ مقاعدہ ذکر کیا گیا ہے سزا ذکر کی گئی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں تو اگر وہ گناہ کرنے کے بعد کوئی نکی کا عمل کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے وہ اس سے غلطی ہوگی توبہ کرتے ہیں اس کے بعد نکی کا عمل کرتے ہیں جو اللہ طرف سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ بھی پتا چلا کہ جب بھی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فوراں کوئی نیکی کا عمل کر رہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دیں توبہ تو کرے ساتھ لیکن کیوں ان الحسناتی ادھی منسیہ اللہ کی رسول نے کہا یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ کیا ہے پوری امت کے لیے حکم ہے اگرچہ ایک خاص واقعے کے تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی نا ٹھیک ہے نا تو اس شخص نے جب اللہ کی رسول صلی اللہ صلی اللہ کے سامنے میں مسئلہ پیش کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی اب کوئی بندہ کہہ جی یہ صرف اس بندے کے لیے میرے لیے نہیں ہوکم نہیں ایسا ہو نہیں سکتا کوئی مسلم اور عاقل سمجھدار ابن تیمیہ کہتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا تو مراد یہ ہے کہ اب مفسر یہ کہتا ہے نا اگر مفسر یہ کہتا ہے کہ یہ فلان صحابی کے بارے میں نازل ہوئی فلان صحابی کے بارے میں نازل ہوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اس کے ساتھ خاص ہے نہیں مراد یہ ہے کہ اس کیٹیگری ہر بندہ جس سے کوئی گناہ ہو گیا اس نے توبہ کیا اس کے بعد نیکی کا عمل کیا اچھا عمل کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی اس کی برائی کو اس سے دور کر دیں گے تو یہ مراد ہے اس سے ہر بندہ شامل ہے اس کیٹیگری کے اندر تو یہ دوسرا پوائنٹ تور کیا گیا اسی طریقے سے تیسرے باز اوقات یہ ہوتا ہے ابن تیمیر رحمہ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں تیسری قسم یہ ہے کہ باز اوقات کیا ہوتا ہے کہ باز اوقات مفسیرین کیا کرتے ہیں کہ مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں ایک معنی کو بیان کرنے کے لیے جنرلی دیکھیں آپ یہ بحث پائی جاتی ہے علماء کے درمیان جو مترادف الفاظ ہوتے ہیں مترادف کہتے ہیں سینو نمس سینو نمس کا مطلب کیا ہوتا ہے سینو نمس کو بتا سکتا ہے آپ میں سے مچا رہا آپ بھی پارٹسپیٹ کریں میں ہی بولی جا رہا ہوں جی سینو نمس کیا ہوتے ہیں بھئی جیسے دیکھنا ہے تو سی گیز لوک سٹیر ہاں یہ آپ نے مثال دے دی ہے دیکھیں آپ نے بھی والا کام کی ہے بجائی یہ کہ آپ سینو نم کی دیفنیشن بیان کرتے ہیں آپ نے مثال دے دی یہی عمرت احمیٰ رحمہ اللہ نے ذکر کی دوسری میں کہ بعض اوقات دیفنیشن بیان کرنے کے مطابق آپ کیا کرتے ہیں مثال دے دیتے تو مثال کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سینو نمس صرف یہ جو آپ نے ذکر کی ہیں نہیں مراد آپ کی یہ کہ اس طرح کی مراد اس طرح کی کیٹیگری کی جو بھی چیز آئے گی جو اس سے ملتی چلٹی اس کو سینو نمس کرتے ہیں اگزیکلی آپ نے بھی وہی کام کیا جو ہم سینو نمس کیا ہوتا ہے سینو نمس ہوتا ہے ڈیفرنٹ ویڈز ہوتے ہیں سینو نمس ہوتا ہے ڈیفرنٹ ویڈز ہوتے ہیں متنادفات ان کو کہتے ہیں سوال پر ہوتا ہے کہ کیا ایسا چیز کوئی اگزیسٹ کرتی ہے is there something that is really actually سینو نمس کیا واقعی کوئی چیز ایسی اگزیسٹ کرتی ہے جو سینو نمس کہتے ہیں کیا واقعی ایک ہی لفظ کے ایک ہی میننگ کے لیے ہمیں ملٹیپل ویڈز کو کنسٹرکٹ کرنا پڑا کیسا ہوتا ہے کیا خیار آپ کا نہیں ایسا نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ گیفرنٹس ہوتا ہے نا برنہ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے ورنہ تو تو پھر الگ ورڈ کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہی نا جیسے آپ نے کہا سینگ ووچنگ سٹیرنگ ابزرونگ اب یہ ایک ہی میننگ ہے لیکن ڈیفرنٹ ویڈز ہیں اگر تو آپ کہیں گے یہ سینو نمس ہیں سارے کیا مطلب ہے میننگ ساروں کا ایکچولی سیم ہے تو پھر تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے ایک میننگ کے لیے ملٹیپل ویڈز کنسٹرکٹ کی گئے تو علماء جو لینگویج کے علماء ہیں سکولرز ہیں لینگویج کے سکولرز ہیں ان میں یہ اختلاف پاہ جاتا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ سینو نمس ایکچولی اگزسٹ نہیں کرتے قریب المعنی الفاظ اگزسٹ کرتے ہیں قریب المعنی الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے ان سکولرز کے نزدیک جب بھی آپ کسی ورڈ کو یہ کسی آیت کا مفہوم بیان کریں گے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ڈیفرنس ہوگا اس کے ایچویل مینوں سے جیسے آپ سین کو جب کہیں گے سین کا مطلب ابزرونگ ہے تو سین اور ابزرونگ کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ہوگا یہ ہنڈڈ پرسنٹ سین کا مطلب نہیں ہے اس کے اندر ہاں نائنٹی ایٹ پرسن نائنٹی فائی پرسن کچھ نہ کچھ ہے کچھ نہ کچھ ڈیفرنس اگزسٹ کرتا ہے جیسے آپ کو پتہ تلوار کے حوالے سے بھی تھا اگرچہ ایک ہی چیز ہیں لیکن فرق تو پڑتا ہے فرق تو موجود ہے لیکن کچھ علماء کی رائی ہے کہ نہیں جنرلی قریب المانع الفاظ اگزسٹ کرتے ہیں لیکن واقعی کچھ سمننگز بھی اگزسٹ کرتے ہیں یہ کچھ علماء کے نزدیک چیز موجود ہے بارل یہ لمبی بحث ہے کہ ہے کہ نہیں یہ بقاعدہ مارکت الارام مسئلہ ہے لیکن جنرلی بات یہی ہے عام جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ لوجک یہ نہیں کہتی ہے موجود ہے لیکن وہ ہنڈر پیٹسن سیم میننی ہی ہوتا کچھ نا کچھ ریفرنس ہی ہوتا ہے ہاں ایک عام بندے کو پتہ نہیں ہے مطلب مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو ہو سکتا شد میں نہ بیان کر سکتا ہوں لیکن کوئی بندہ جو لینگویج کا ایکسپائٹ ہے جس نے ڈکشنری ڈکشنری کا ایکسپائٹ ہے جس کو لگزی کالوجیسٹ کہتے ہیں لگزی کالوجیسٹ ٹائپ کوئی بندہ ہوگا وہ سیبریچ اندازہ بتا سکے گا مجبوری یا لینگویج کی کچھ نہ کچھ فرق ہوگا اچھا آپ نے یہ بیان کیا تو دوسرا بندہ جب آپ کا مطلب بیان کرے گا کہے گا نہیں نہیں یہ بیٹنی اس کے لیے یہ زیادہ بہتر اس کو افضاحت کرتا ہے کوئی تیس طرح کہہ گا نہیں یہ زیادہ بہتر بیان کرتا ہے چوتھا کہہ گا نہیں یہ زیادہ بہتر بیان کرتا ہے اب یہ جو چار پانچ مطلب آ رہے ہیں اب یہ ڈفرنٹ ہیں ان میں ویریشنز پائی جا رہی ہیں لیکن کیا یہ وہ ویریشن ایسی ویریشن ہے کہ یہ آپس میں ریکنسائل نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک ہی چیز کو ایک ہی معنی کو بیان کرنے کی اٹمٹ کی جا رہی ہے نا تو اس کا بھی مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اس سے یہ ہوا کہ یعنی لینگویج کی رسٹرکشنز کی دنیا کے اوپر بعض اوقات آپ ہنڈر پرسنٹ ایک لفظ کا مطلب نہیں بیان کر سکتے تو دوسرا مطلب آپ کے نزدی شاید سین کا زیادہ بہتر مطلب ووچنگ ہے ہو سکتا ہے کوئی اور کہہ رہی ہاں ہائیپو تاریل اگزامپل دے رہا ہوں میں کوئی اور کہہ گا نہیں سینکھ کا زیادہ بہتر جو لفظ ہے جو اس کو ایکسپلین کرتا ہے وہ ابزرونگ ہے ٹھیک ہے نا کوئی کہہ گا نہیں اس کا مطلب سٹیرنگ ہے ٹھیک ہے نا سٹیر کرنا عربی زمان میں نا عربی زمان میں بہت موسیت ہے عربی لغت بہت بڑی ہے یہ نہیں کہ ایک لفظ کے کئی مطلب کئی الفاظ ہوتے ہیں تو مختلف سٹیٹس کو بزاہت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے جیسے نسال کے طور پر یہ اب آپ کے سامنے اگزامپل ہے قرآن مجید کے اندر بیٹا بابا پڑھا دیئے شرش میں کرو لیے یہ قرآن مجید کی آیت ہے جی یہ جو لفظ ہے اس کی مزاہت یہ جو فریز ہے یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے کیا مطلب ہے اس کا جنرلی ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں این ابی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنارہ کشی کریں اختیار کریں ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنے دین اور دنیا کی زندگی نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا تو ہم بات کر رہے تھے یہ آیت کے حوالے سے یہ آیت جو ہے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں یہ ان لوگوں سے دور ہو جائے چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا اور اب نصیفت کیجئے اس قرآن کے ذریعے وذکر بھی اور نصیفت کیجئے قرآن کے ذریعے کہ کہیں پھنس نہ جائے ایک جان اپنے برے آمال کی وجہ سے قرآن مجید سے نصیحت کریں کہ کہیں کوئی شخص یا کوئی جان نفس مراد کوئی نفس کوئی شخص ہو سکتا کوئی انڈیویجور ہو سکتا کوئی بھی انڈیویجور کوئی شخص پکڑا نہ جائے یا پھنس نہ جائے اپنے برے آمال کی وجہ سے اب یہ جو طبسلہ کا لفظ مطلب ہے اب مختلف علمان اس کے مختلف الفاظ سے اس لفظ کی ازاد کی کہ طبسلہ کا لفظ مطلب کیا ہے بعض نے کہا طبسلہ کا مطلب ہے تخبسہ کیا مطلب ہے انٹراکٹ اس کو بیان کرنے میں امام حسین بسری ہے اکرمہ ہاں امام قطادہ ہیں کہ کئی بندہ کئی جس کا مطلب میں بیان کر رہا ہوں کہ کئی کوئی شخص اپنے برے آمال کی وجہ سے پھنس نہ جائے حب سے کہتے ہیں کسی جیس کو روک لینا محبوس وہ شخص ہوتا ہے جو قید کر دیا جائے تو کئی بندہ کئی کوئی شخص کئی کوئی نفس کوئی جان اپنے اور اپنے برے آمال کی وجہ سے قید نہ ہو جائے کیا مطلب ہے کہ وہ آمال اس کو پکڑ نہ لیں قیامت کے دن گھیر نہ لیں اس کے لیے چین نہ بن جائیں زنجیر نہ بن جائیں قید خانہ نہ بن جائیں اس کے لیے ایک مطلب یہ ہے بعض نے کہا کہ اس سے مراد سممیٹڈ ہے کہ کہیں کوئی جان اپنے برے آمال کے حوالے نہ کر دیا جائے برے آمال کا حوالے کا مطلب کیا ہے برے قیامت کے دن اپنے برے آمال کے حوالے کا مطلب یہ ہے کہ پھر گناہ ان کی زندگی وہ مشہ گزارے گا پھر نیکی اس کو نصیب نہیں ہوگی کیا مطلب ہے کہ کہیں کوئی جان اپنے برے آمال کی وجہ سے جزا نہ بھی جائے کیا جزا ہوگی جو اس کی سزا نہ مل جائے اس کو اس کو بیان کر رہا ہے امام کلبی ہیں اس کو امام ابن عطیہ ہیں اور کسی نے کہا اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس مراد یہ ہے کہ کوئی کوئی جان کوئی نفس اپنے برے آمال کی وجہ سے زلیل و رسوہ نہ ہو جائے قیامت کے دن تب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ تبسلہ ہے یہ جو الفاظ ہیں مختلف الفاظ اس کا مختلف معنی بیان کر رہے ہیں اور یہ لفظ اٹسلف اکوموڈیٹ کرتا ہے ان تمام میننگز کو یہ لفظ ان تمام میننگز کو اکوموڈیٹ کرتا ہے تو مختلف مفسرین میں مختلف الفاظ بیان کی ہے کسی نے سمجھا کہ تخبہ سے لفظ سے زیادہ دے پر تجزہ ہے کسی نے کہا تخبہ ہے تو مختلف الفاظ ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آ جا کے مطلب جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپس میں ان معانی کو ریکنسائل نہیں کر سکتے نہیں ہم ریکنسائل کر سکتے ہیں تو یہ لینگویج کے کچھ بیریمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک لفظ کی وجہ آپ کو مختلف قریب المعنی لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے جو قریب میننگز کا ہے یعنی لفظ کا مطلب almost قریب کرنی بھی ہے اس سے اگرچہ لفظ الگ ہے آئے ہو کہ آپ لوگ کو سمجھ آگئی سمجھ آگئی ہے جی جی سر آگے چلتے ہیں چوتھی چیز یہ ہے اب اس کے آگے دو ٹائپس ہیں ان کی امڈیگویٹی کی دو وجوہات ہوتی ہیں دو ریزنز ہوتے ہیں جن کی عرصہ ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کے ملٹیپل میننز ہوتے ہیں ایک تو بجا یہ ہوتی ہے جیسے انسال کے طور پر واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس ایسی اگزامپلز بہت رہے ہیں لیکن پھر بھی بالا نہیں ابن تحمیر رحمل اللہ نے مرڈز کو ذکر کیا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس عسعس کا دو مطلب ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے انسال کے طور پر عسعس کا مطلب ہے اور رات کی قسم جبکہ وہ چلی جائے اور صبحی اذا تنفس اور صبح کی قسم جبکہ وہ روشن ہو جائے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں قرآن مجید میں رات کی اس کے جانے کی اس کے ڈپارچر کی اور صبح کی قسم کھا رہے ہیں اس کے برائٹن ہونے کی اس کے روشن ہونے کی انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جو لفظیں اس کا مطلب بھی ہوتا ہے اس کا مطلب ایک ہی لفظ کے اندر دو مطلب پر آئے جاتے ہیں اور وہ مطلب بازو کا تھوڑے سے مطلب اپوزٹ بھی ہو سکتے ہیں ان تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں تو ایسا ایسا کا مطلب رات کا جانا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب آنا بھی ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض مفصیلین نے کہا ایسا ایسا کا مطلب ہے رات جب وہ چلی جائے اور باز نے کہا رات جبکہ آ جائے تو علماء کہتے ہیں کہ جب ان دونوں میں ڈیفرنس نہیں مراد لیا جا سکتا یعنی دونوں کے اندر باز نے مفصیلین نے بیان کر دیا ہم کیا کریں ہم دونوں بھی نہیں لے لیں گے یعنی اس سے کیا ہوگا کہ الفاظ کے معانی کے اندر مساحت پیدا ہوگئی یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی مراد یہاں پہ یہ ہے کہ رات جبکہ وہ چلی جائے اور وہ پھر آ جائے دونوں مطلب مراد تو آپ ان دونوں میں سے ایک بھی لے سکتے ہیں دونوں بھی لے سکتے ہیں مراد احمد بن صلی اللہ علیہ وسلم سکولر ہے جو نے اس کتاب کی شارعہ لکھی ہے کونیس یہ جو ہمارا مقدم اصور تفسیر ہے وہ کہتے ہیں دس تا ویڈ کیریز بورت میننگس انلیس تیریس ان انڈکیشن تیریس ان انڈکیشن تو شوہ دان ون میننگس پریفیرڈ اوور دی اوڈر تو کہتے ہیں کہ جنرلی ہمارا بائی ڈی فال جب ہم بات کریں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس لفظ کے دونوں مطلب ہیں یعنی اس کا ترجمہ بہتر یہ ہوگا کہ رات کی قسم جب وہ چلی جائے اور جب وہ آ جائے یہ مطلب لینا چاہیے ہمارے پاس کوئی ایسا ایبیڈنس ہو قرآن و سنت کے اندر جس سے ہمیں پتا چل جائے کہ ایک میننگ دوسرے سے زیادہ بہتر ہے لینا مراد یعنی اللہ کوئی انڈیکیشن مل جائے لیکن جب انڈیکیشن نہیں ہے تو اللہ نے خود ہی لفظ ایسا استعمال کیا جس کے دونوں مطلب ہیں تو ہم دونوں مطلب لیں گے جی سمجھا گی اس چیز کی ہم دونوں مطلب مراد لیں گے کیونکہ اللہ کی مطلب دونوں ہیں مراد یہ کیونکہ یہ لفظ کے اندر دونوں یہ لفظ دونوں مطلب کو شامل ہے الفہن تمہیں اخوانی نعم ماشاءاللہ یہ اچھی پاتھ ہے اور آخری کیا ہے جی یہ بہت سا کمپلیکس ہے even though the word originally has one meaning it implies one of the two different types or one of the two things that has been such as pronominal subject which at times can refer to a number of things اب یہ دل سمجھیں یہ جو مثال ہے نا امبیگویٹی باز وقت لفظ کے اندر باز وقت اس کے کانٹکس کی بلاد سے امبیگویٹی پیدا ہوتی ہے اس کے صحاب کی بلاد سے امبیگویٹی پیدا آپ کے بارے سے امبیگویٹی پیدا ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے رہا کریں جب یہ کیا پیدا ہو جاتی ہے کہ لفظ کا مطلب تو سمجھ آ رہا ہے میں لیکن یہ سمجھ وہ ایک نہیں بلکہ دو possibilities ہو سکتی ہیں آپ کو یہ مثال دوں سے سمجھا رہے گی آپ کو اور عام طور پر یہ تب ہوتا ہے جب ضمیروں کا استعمال ہوتا ہے پروناؤنس کا استعمال ہوتا ہے پرونومنال یہ issue ہوتا ہے یعنی جب آپ کہتے ہیں نا ہی شی نیم یہ جو ہی شی جو ہوتا ہے ہی شی آپ استعمال کرتے ہیں ہی شی نام کی جو آپ ہی شی استعمال کرتے ہیں ناؤن کی جگہ نیم کی جو آپ ہی اور شی استعمال کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں ان کو ضمیرے کہتے ہیں پروناؤنس استعمال کرتے ہیں اب سمجھ نہیں آتا اب ہی اور شی کا مطلب تو ہمیں بتا ہے لیکن یہ کنفیشن ہوئی تھی ہے بعض وقت کہ یہ ہی اور شی کس چیز کی طرف ہے دو آپشن دو possibilities ہوتی ہیں اور وہ دونوں equal possibilities ہوتی ہیں بعض وقت ایک possibilities زیادہ ہوگی اگر تو ایک possibilities زیادہ ہوگی تو ہم اس کو prefer کریں گے دوسرے کو ہم نظر انداز کر دیں گے لیکن اگر equal possibilities ہیں تو جیسے اگریفینن نے کہا ہم دونوں مراد لیں گے ہمارے پاس ایویڈنس ہوگا کہ ہم نے ایک کو prefer کرنا دوسرے کیوں پر یعنی وہ کیا رہا ہے کہ لفظ کا مطلب مفہوب ہے یعنی ambiguity کس ورہ سے produce ہو رہی ہے لفظ کے اپنے مطلب کی ورہ سے نہیں بلکہ context کی ورہ سے سیاق کی ورہ سے سیاق کے اندر دو چیزیں پائی گا رہی ہیں اب ہمیں confusion ہوگی کہ یہ جو لفظ ہے کیا یہ ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہے بی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اگر equal possibilities ہیں دونوں کے اندر تو ہم کہیں گے دونوں مراد ہیں لیکن اگر equal possibilities نہیں ہیں کسی حدیث یا کسی اور وجہ سے ہم ایک کو prefer کر سکیں گے دوسرے کے اوپر تو ہم ایک کو prefer کر دیں گے دوسرے کے اوپر ٹھیک ہے نا مثال لیں اب دورا قرآن مجید کے اندر یہ بڑا مارکہ آرام مسئلہ ہے ہمارے ہاں بہت اختلاف آئے رہا ہے اس آیت کے بالے سے صورت النجم آپ کو بتایا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ تشریف لے کے گئے آسمانوں کی سہر کی آپ نے تو وہاں کے بارے میں اللہ تعالی یہ آیات بیان کرتے ہیں دنجیلی اپروسٹ انٹین کلوزر امدنہ فتد اللہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب ہوئے کون قریب ہوئے اب یہاں پہ کانٹیکس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دو possibilities ہیں یہاں پہ اللہ نے pronoun استعمال کی ہے لیکن یہاں پہ کانٹیکس کے اندر وضاحت نہیں ہے اللہ نے نہ اپنا نام لیا نہ جبریلی کے نام لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل روح الامین جو تھے علیہ السلام ان کے ساتھ گئے تھے آسمانوں پر اب ایک possibility یہ ہے ان آیات کے اندر کی ہیں ہاں پہ مراد سیدنا جبریل ہیں اور ایک possibility کہ خود اللہ کی ذات خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سمدنا فتد اللہ پھر وہ قریب ہوئے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فکانا قاب قوسین او ادنا اور وہ اتنے قریب ہوگے اتنے قریب ہوگے وہ وہ کون ہے بھی اس پر بحث ہوگی وہ اتنے قریب ہوگے جتنا دو جو ہیں اسے کہتے ہیں کمانے تیر اندازی کے اندرے ایک کمان ہوتی ہے نا تو دو کمانوں کا جو فاصلہ ہے اتنا رہ گیا یا اس سے بھی کم اس سے بھی زیادہ قریب ہوگئے کمانوں کا کمان عام طور پر عربوں کے ہاں اس کے ایک لینٹ ہوگی ایوریج لینٹ ایرو بوزن ایروز تیر کمان کہتے ہیں نا اس کو تیر اور کمان تو دو کمانوں کا جو بسٹنس تھا اتنا رہ گیا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوگے فا اوحا الہا عبدہی ما اوحا تو انہوں نے وحی کیا اپنے بندے کی طرف ما اوحا جو وہ وحی کرنا چاہتے اب سوال ہی پیدا ہوا یہ کون ہے جو قریب ہو رہا ہے اور کون وحی کر رہا ہے ایک تو اللہ قریب ہو رہے ہیں کیونکہ آگے اگر وحی کی بات کریں تو وحی تو اللہ نہیں کرنی ہے نا تو اگر اس آیت کو دیکھیں فا اوحا الہا عبدہی ما اوحا تو اس سے تو محسوس یہ ہی ہوتا ہے کہ وحی کرنے والا قریب ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر ہم کونٹیکس دیکھیں اور ہمارا عقیدہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات میں تشریف لے کے گئے اللہ کے پاس جبریل تھے تو جبریل قریب ہوئے اور پیچھے جو آیات ہیں کونٹیکس جو کہ وہاں پہ نا یہ بھی آگے الفاظ آتی ہیں کہ سیدھوں نے جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالی اللہ کے رسول نے صرف دو دفع اپنی آنکھوں سے دیکھا یعنی ان کو اصل شکل میں دیکھا اب اس لیکن اگر آئیات آئیت ہے کہ ممجمیدہ خوا معظم دل صاحب تم ماغوا وما ينطق عن الهوائی هو اللہ رحیح یوحا علمه شدید الحواظ بل رات بستوار وهو بالافق الاعلا بلکہ اس پہلے وهو بالافق الاعلا ثم دنافت دلنا تو یہ جو آیتانا ثم دنافت دلنا سپہلے جو آیتا اس پہلے جو آئتا اس پہلے جو آئتا ہے کہ سیدھوں علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے دے دفعہ اصل شکل میں دیکھا اور اس کی طرف اشارہ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کا سیدہ جبریل تو سیدہ جبریل علیہ السلام کی بات کانٹیکس میں زیادہ بہتر محسوس ہو رہی ہے لیکن جب وفی کی بات آئی تو یہاں پہ کنفیوجن ہو گئی کہ وہی تو اللہ کرتے ہیں اور یہاں پہ چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالی یہاں تو اپنا نام لے لیتے تاکہ وضاحت ہو جاتی تو اللہ نے نام نہیں لیا کسی حکمت کی وجہ سے جبریل کا نام لے لیتے تاکہ وضاحت ہو جاتی یا آیات اس انداز سے بیان کر دیتے جس میں امبیگویٹی نہ ہوتی نہیں اب اللہ تعالی کو بتا ہے اس میں حکمت ہے یا قیر اس میں ہی تھی تو اب یہ کنفیوجن پیدا ہو گئی کہ اس سے مراد کون ہے اب دیکھیں لفظ تو واضح ہے معانی تو دکشنری کے میننز تو واضح ہیں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی ذات ہے جس کی بات ہو رہی ہے تو اب امبیگویٹی آئی جاتی ہے تو اب کچھ سکولرز اس میں خاص طور پر عبداللہ من عباس ہیں انہوں نے کہا اس سے مراد اللہ کی زیادہ اور کچھ نے کہا کہ نہیں یہاں پہ مراد جو مجارٹی علماء ہیں جو مہوری علماء انہوں نے مراد دیا جس میں امام حسن البصری امام قطادہ اور دیگر بڑے بڑے امام ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں اس سے مراد اس میں سیدن جبریل علیہ السلام اور صحیح رائی محسوس ہوتی ہے سیدن جبریل علیہ السلام کی اس سے مراد یہ ہے کہ سیدن جبریل علیہ السلام قریب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف سیدن جبریل کے سریعے ما اوحا جو انہوں نے وحی کروی تھی یا یہ بھی ہو سکتا ہے فا اوحا الہ عبدہی تو سیدن جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وحی ان کے دل میں القا کی اللہ کے بندے کی طرف عبدہی سے مراد اللہ کا بندہ مراد ہے تو سیدن جبریل نے وحی انقا کی نبی صلی اللہ علیہ السلام کے دل میں تو یہ نہیں آپ کو کوئی نہ کوئی تعبیر کرنی پڑھ گی ہے آپ پہ نا مانا بیان کرنے کے لیے آتے ہیں طرح علماء کیا کہتے ہیں ابن تیمین نے مثال دی ابھی اسی اچھا بس نے کہا کوئی مثالیں بہت کم ہے اس طرح کی امبلیوٹیز بہت کم پائی جاتی ہے لیکن بہت حال چکے پائی جاتی ہیں ہم نے اس کو اجازہ ضرور کرنا کہتے ہیں if the word can correctly be appalled with both meanings of an ambiguous word then this is a difference in variation otherwise it is a contradiction it is allowed to apply both meanings so long as two meanings do not negate one another اگر تو آیات دونوں معانی کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں یہ آیات اگر دونوں میننگز کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں دونوں تو ہم دونوں مراد لے لیں گے دونوں مراد لیں گے لیکن اگر ایک کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں تو ہم ایک کو لیں گے دوسرے کو نجویٹ کریں گے کیونکہ یہ ہو ہی سکتا کہ آپ دو ایک وقت میں لے سکیں کیونکہ دونوں میں contradiction پہ جا رہی ہے نا تو اب میں نے بھی دیکھے جیسے ہم نے دونوں مراد لیے یہاں پہ مراد کیا لیا کہ جنرلی قریب کون ہوئے سیدنا جبریل اور وہ اتنے قریب ہو گئے کہ جیسے کہ دو قوسین جو ہے اس سے بھی قریب ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ ہم نے سیدنا جبریلی بھی مراد لی ہے اور عدد تعالیٰ بھی مراد لو لی اچھا میں نے یہ کیسے پتا چلا obviously کئی وجوہات کی بنیاد پہ context کی بنیاد پہ تو یہ جو آیات ہے اگرچہ ambiguous ہے لیکن یہ accommodate کرتی ہے یہ accommodate کرتی ہے اس چیز کو اس معنی کو تو چونکہ accommodate کرتی ہیں دونوں meanings کو تو ہم اس کو difference of variation کے اندر لے کے آ رہے ہیں اختلاف تنبو میں لے کے آ رہے ہیں اختلاف تضاد میں نہیں لے کے آ رہے ہیں ہاں اگر کوئی ایسی آیت ہوتی کہ ہم ان میں سے دوسرے ہم اپنے پر پھلائے ہوئے تھے اور پورا آسمان اور پورا افق جو تھا horizon وہ بھراب ہوتا ان سے اتنے بڑے تھے وہ ان کے اتنے زیادہ پار تھے اب وہ آئے تھے میں صحیح بخاری سے ہوتا تھا تو اس سے آگے اللہ نے کہا پھر وہ قریب ہوئے اور اور قریب ہو گئے تو یہاں پہ تو کانٹیکس بتا رہا ہے کہ سیدنا جبریل ہی ہیں دلیل کی بنیاد پر صحیح بخاری کے عدیس کی بنیاد پر کہ سیدنا جبریل ہیں اور پھر یہاں سے فا اوحا الہا عردہی ما اوحا سے مراد لیئے وحی چونکہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم مراد لیں گے اللہ کی ذات تو ہم دونوں معانی کو اکومیڈیٹ کریں گے یہاں پہ اور دلیل کی بنیاد پر کہ وہی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ظاہر ہے اور بندے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے لیے تھے اللہ کے بندے تھے تو یہاں پہ مراد اللہ تعالیٰ ہے لیکن پیچھے کانٹیکس سے مراد پیچھے کانٹیکس میں سیدنا جبریل علیہ السلام علیہ وسلم تو قریب اللہ نہیں ہوئے اللہ تو اسی قریب یعنی اس معنی میں قریب ہوئے کہ وہ اللہ تو قریب ہائیں ہیں لیکن جنرلی اللہ تعالیٰ اصل میں نا ہمارے ہاں مراد مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ جب ہم قریب سے مراد لیتے ہیں نا تو پھر بعض وقت ہمارے ہاں وہ عقیدے کے مثال شروع رہتے ہیں لوگ جس طرح کہتے ہیں نا اللہ معاف کر رہے ہمارے ہاں تو بقاعدہ کہتے ہیں کہ جو اتنے قریب ہوگئے بقاعدہ سینے سے لگا رہی ہے اللہ معاف کریں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو عجیب ہونی بات ہے وہ بڑی اللہ کے اس کا قریب نہیں ہے لیکن وہ اس آیت سے مراد کی جی قریب ہوگئے اتنے قریب ہوگئے کہ دو کمالوں جتا فاصلہ رہا گئے اس سے قریب ہوگئے چلے ٹھیک ہے قریب بلفرد مالی اللہ قریب ہوگئے اب وہ کیسے اللہ قریب ہوئے تمائی علی کو بشانی جیسے اللہ کی شان کو دائک ہے ہمیں اس کی وضاحت تو نہیں گھدا لیکن اللہ قریب ہوگئے لگی بات ہے لیکن اس سے یہ مراد لینا کہ اب وہ اتنے قریب ہوگئے کہ ان کو انہوں نے امبریس کر لیا یہ اللہ معاف کرے غلط مطلب ہے تو چلے لیٹس ازیوم ہم کہا دیتے ہیں جیسے اب گلہ بل عباس دے کا مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ قریب ہوگئے اور اللہ نے برہو کی ہے تو ٹھیک کہ قریب ہوگئے اللہ کی ذات پر جسے لائک ہے بس ٹھیک ہے اس سے زیادہ اس کا مطلب نہیں مراد جانا چاہیے ہمارے ہاں اور معنی مراد ہوئے جا سکتے ہیں تو اگر کوئی مندہ یہ مطلب بھی لے لے تو ٹھیک ہے جو الفاظ چونکہ بہتر بہتر ہے یہ زیادہ بہتر ہے دیکھیں یہ بھی اللہ بھی مراد لے تو کوئی مستانی ہم اس کی بھی تعبیر ہو جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل مراد لے تب بھی تعبیر ہو جاتی ہے اور اگر دونوں کو مراد لے تب بھی تعبیر ہو جاتی ہے اگر جبریل مراد لیں گے تو مراد ہوگا جبریل قریب ہوئے اور جبریل نے اللہ کے حکم سے وحی کر دی ان کے دل میں ڈال دی جیسے کہ جبریل علیہ وسلم اسلام ڈالتے تھے قرآن مجید وحی کے ذریعے لقاظ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا مراد بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ قریب ہو گئے اور اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو بھی وحی کی اب اللہ کے قریب ہونے کا مطلب کیا واللہ ہوا عالم ہمیں پتا ہے کہ ہم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی جتنی بھی صفاحت ہیں اللہ کی جتنے بھی ایٹشن ہے جو بیان کی ہم اس کو ماننے گے اب اس کی ہم انٹرپیٹیشن نہیں کر سکتے اس کی حقیقت مراد نہیں لے سکتے اس کی کیفیت مراد نہیں لے سکتے اس کی کیفیت نی بیان کر سکتے اس کی کمڈیشن اس کی سکیٹ ہی بیان کر سکتے ہیں poorند outsکی تکیق ہے کیا مطلب قریب نہیں بد Этот انopfی حقیفیت جب اور دونوں مراد لےزوہ۔ کہ پہلے جبریل علی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے اور وہ اتنے قریب ہوگئے لیکن اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے بندے کے دل میں وحیر اتاقت دونے مراب لیے جا سکتے ہیں تو اس میں کانٹر ایڈکشن نہیں پائی جا رہی ہے یہ تینے معنی مراب لے کے ہم دونوں بھی لے سکتے ہیں تو ہم جس کی دونوں کی تعبیر کر سکتے ہیں ہاں ایسا اگر مہنی ہوتا ہے جس میں ہم میں سے ایک مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک کو نجویڈ کرنا پڑے اگر دوسرے کو مانتے ہوئے تو پھر وہ اختلافہ تضاد ہوتا ہے اختلافہ تضاد کے اندر اصل میں کانٹر ایڈکشن ہوتی ہے یعنی آپ ایک معنی مراد لے سکتے ہیں دوسرے ہی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ امیڈگویٹی پائی جاری ہے کانٹیکس کی وجہ سے لیکن اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے ہم دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں تو یہ اگر میں خلاصہ بیان کروں چار سوٹیں گریتانیا نے بیان کی ہیں ایک تو یہ کہ اسم اور مسمع وہ والی بحث جو سی مثال یہ تھی کہ ایک اگزامپل روڑی کی طرف اشارہ کر دیا دیفنیشن بیان نہیں کی تیسرا یہ ہے قریب المعنی الفاظ بیان کی ہے قریب المعنی الفاظ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے اس کے میننگ قریب ترین میننگ جو ہے وہ بیان کر دیا چوتھا یہ ہے کہ امبیگویس ورڈ ہے اس میں سے ایک لفظ کے ملٹیپل میننگز ہے تو دونوں مراد لیں جائیں گے اور آخری چیز جو بیان کی گئی کہ امبیگویٹی ورڈ کے اندر نہیں پائی جاتی ہے لیکن کانٹیکس میں ہے تو ہم کیا کریں گے دیکھیں گے کانٹیکس کے اندر جو میننگ مختلف بیان کیے جا رہے ہیں کیا وہ آیا سواہت انکو اکومیڈیٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی اگر اکومیڈیٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اختلاف تنبعہ. اگر اکومیڈیٹ نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ تضاد ہے اب وہ تضاد ہوگا پھر اس کو اسس کرنا پڑے گا آگے وہ تضاد کس منعات پر ہے اس کی جو قسمیں ہیں وہ ابن تحمیہ رحمت اللہ نے آگے ذکر کی ہیں کہ اگر تضاد ہی منہ ملتا تو تضاد کیا ہوتا ہے کس طرح انشاءاللہ ہمیں دسکشن کریں انشاءاللہ اس کے بارے